وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا نا آج ساوی نے کھلے راوی نے ان جو ٹوکنوں کھڑے ٹوکنے نے آج وقت ہے آج فرصت ہے وہ فقیر کھڑا تھا بازار میں رو رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا بابا کسی نے مارا ہے تنگ کیا کہا نہیں نہیں کوئی ایسا ماجرہ نہیں وہ ان کے رویے نے رولا دیا کہا کیا مطلب کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا دل میں ترس جاگا تو میرا خیال ہوا تو کہا پھر کیا ہوا کہا میں نے اس سے بات کی آواز آئی لے آ میری چوکٹ پہ ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کرو میں بڑا خوش ہوا میں ان سے بات کی یہ الٹا میرا مزاق بڑھانا لیکن جا بابا اپنا کام کر تمہیں کیا بتا ہوتا ہے دنیا اور دنیا داری کیا ہوتی ہے وہ تو مان رہے یہی نہیں مان رہے تو مجھے اس پر رونا آ گیا خیر وقت گزر گیا اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزر گیا دیکھا وہ فقیر وہاں کھڑا بھی رو رہا تھا کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا ماجرہ ہے کہا کہانی کل والی ہے کہا کیا مطلب کہا ان سے مایوس ہو گیا تو آج ہی در نکل آیا اور میرا خیال ہوا آج ان کی اور رب کی صلح کر رہا ہوں تو تجسر سے پوچھا آج کیا بنا کہا آج یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مانتا کل وہ مانتا تھا یہ نہیں مان رہے تھے اور آج یہ مانتے ہیں آئیے میں اور آپ اپنے رب سے اپنے تعلق کو جھوڑ لیں اپنی زندگی کو کبھی بھی نماز سے محروم نہ رہنے دینا سونے سے قبل پانچ اونیاں بھی گل لینا اور پانچ نمازیں بھی گل لینا اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جو رب کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے یہ بدنصیبی ہے کسی شخص کی کہ اس کی پہشانی کو سجدے کا نور نصیب نہ ہو بعض لوگ کہتے ہیں میں نہیں کرتا سجدہ میں کہتا ہوں تو کون ہے بدبخت تجھے رب اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہی نہیں اتنا بدنصیب ہو گیا ہے کہ تجھے دھتقار دیا گیا ہی آلی صلاح ہی آلی الفلا پانچ وقت صدای دل نواز سنتا ہے لیکن ترے قدم نہیں اٹھتے تجھے توفیق نصیب نہیں ہوتی اس سے معافی مانگ اور اپنی زندگی کو سجدوں سے آباد کر مخلوق خدا کے ساتھ شفقت یہ اللہ اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ ہے میرے والدے گرامی فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہو کہ حضور تم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کیا کرو آپ کسی کے بچے کی گال سہلائیں اس کو پیار کریں تو اس کے باپ کے دل میں آپ کے لئے پیار پیدا ہو جاتا ہے تو حضور کی امت سے پیار کریں گے تو حضور تم سے پیار کریں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے دنیا آخرت کی برکتیں آپ کی روحوں میں ڈال دیں اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو قلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رزا لیکن شرط ہے کہ تم ان کے ہو جاؤ